ہلو فرنڈز آپ کا سواگت اٹیلی ایکسپریس پر رشمی دیسائی کیا پڑھ رہی ہے بھاری تیجسوی پہ ناغن سیریل میں کیا ہے ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اپنے ویڈیو میں آگئے پر اس سے پہلے پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے جرد سیرہ شیئر کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے رشمی دیسائی کے آنے سے ناغن کی ٹی آر پی بڑھ گئی ہے اور کہیں نہ کہیں کیا ایک تا کپور بھی یہی سوچ رہی ہے درشک بھی یہی سوچ رہے گی رشمی دیسائی بھاری پڑھ رہی ہے اب تیجہ کے اوپر جب ریپورٹر نے تیجہ سے یہ بات پوچھی کہ آپ کو رشمی کا کیریکٹر کیسا لگ رہا ہے تو تیجہ نے بولا جو تیجہ کی اپنی ہی فطرتیں بھی بہت سے اس کا اپنا کیریکٹر ہے میرا اپنا کیریکٹر ہے مجھے سٹارٹنگ سے ہی اس اپیسوڈ میں دیا گیا ہے مجھے موقع ملا ہے تو جو بھی ہے میں یہاں کی مین لیڈ ہوں جبکہ پوچھا نہیں گیا تھا کہ مین لیڈ کون ہے پر تیجہ نے تب بھی اپنا مین لیڈ کا ذکر کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رشمی دیسائی کی پاپولیریٹی سے تیجہ کہیں نہ کہیں گھبرائی ہوئی ہے اور اس کا سب سے جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ رشمی دیسائی کی انٹری کس میں ہوئی ہے رشمی دیسائی کی انٹری ہوئی ہے جو بہت ہی اپنے میں بڑی بات ہے اور صرف ایک ہی اپیسوڈ کر کے شنگریلا کی انٹری ہوئی ہے جی ہاں رشمی دیسائی کی انٹری ہوئی ہے ہاں یہ بات ہے وہ شلاخہ کا رول کریں گی شنگریلا کا رول نہیں کریں گی تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے راکٹ بنی ہوئی ہے رشمی دیسائی اس سے تیجہ کا ڈڑنا کہیں نہ کہیں ضروری ہے ان کو ڈڑ لگنا چاہیے چونکہ اگر رشمی ٹی آر پی دے رہی ہے تو ڈیفینیٹلی رول رشمی کا بڑھے گا ایسا ہم کئی بار ڈیلی سوپس میں دیکھ چکے ہیں صرف ایک اپیسوڈ سے رشمی چھا گئی ہے آپ کا کیا کہنا ہے پلیز ہمارے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کیجئے جار سے شیئر کیجئے